بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصفی علی رسول کریم وعلی آلہ و اصحابی اجمائی قابل احترام جناب صدر جلسہ ڈاکٹر ابو الخیر کشفی محترم جناب مولانا سید فضل احمان شاہ صاحب محترم جناب ڈاکٹر منیر احمد خان برادران گرامی عزیزان محترم اور عزیز اکبر جناب حافظ ڈاکٹر سید عزیز الرحمن میں سب سے پہلے آپ سب حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی کہ ایک ایسی شخصیت کے اس میں گرامی سے منصوب اس سلسلے محاضرات میں پہلا محاضرہ پیش کرنے کے لیے مجھے دعوت دی ایک ایسی شخصیت جو ہمارے برے صغیر کی دینی علمی اور روحانی تاریخ میں ایک نہایت ممتاز اور نمائی مقام رکھتے ہیں جن کے علمی روحانی اور دوسرے کارناموں سے برے صغیر اور برے صغیر سے باہر کے بہت سے مسلمان واقف ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلن سے بلن تر فرمائے ان کی برکات اور ان کے کام کے سمرات کو جاری اور ساری رکھے اور ہم سب کو ان کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے برادران محترم اسلام اور مغرب پر گفتگو ایک طویل عرصے سے ہو رہی ہے آج بھی اس موضوع پر بہت سے حضرات اظہار خیال کرتے ہیں لیکن کسی بامانہ گفتگو کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہن میں یہ واضح کرنے کہ جس کو ہم مغرب کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے کیا مغرب سے کوئی ایسا جغرافیائی خطہ مراد ہے جو ہمارے مقابلے میں مغرب میں واقع ہے یا ہمارے مراد کچھ اور ہے اگر محض مغرب مراد ہے تو اس سے کسی غلط فہمی یا الجھن کا امکان اس لیے ہے کہ اسلامی تاریخ میں مغرب دنیا اسلام کے ایک علاقے وہ کہا جاتا تھا جس میں مراکش، تونس، الجزائر اور اسلامی اندلوس یا اندلوس سے مرہوم شامل تھا مسلمانوں کی یہ فردو سے گمکشتہ بھی اس میں شامل تھی اس پورے علاقے کو اسلامی عدبیات میں مغرب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا ظاہر ہے جب ہم اسلام اور مغرب کی بات کرتے ہیں تو یہ مغرب مراد نہیں ہوتا اسی طرح سے اگر محض جغرافیائی خطہ مراد لیا جائے تو آج مغرب میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے اور تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اسلام اور مغرب کا جب تقابل کیا جائے گا تو وہ مسلمان اسلام کے کیمپ میں شمار ہوں گے مغرب کے کیمپ میں شمار نہیں ہوں گے اس لئے یہ بات تو واضح ہے کہ مغرب سے مراد کوئی جغرافیائی خطہ نہیں ہے بلکہ مغرب سے مراد ایک ایسی تہذیب ہے ایک ایسا تمتن ہے جس کا انکاؤنٹر یا جس کا سابقہ دنیا اسلام سے گزشتہ دو سو ڈھائی سو سال سے بہت گہرا ہے آئندہ ایک طویل عرصے تک یہ سابقہ قائم رہنے کے شواہد اور قرائن موجود ہیں اور دنیا اسلام کا مستقبل اس بات پر مبنی ہے کہ وہ مغرب کے بارے میں کیا رویہ اور کیا طرز عمل اختیار کرتی ہے اسی طرح سے مغرب کا مستقبل اس بات پر مبنی ہے کہ وہ دنیا اسلام کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے ان دونوں کے پاس اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں کسی غلط تحصر کی بنیاد پر کسی غلط نیت کی بنیاد پر یا کسی منفی جذبے کے بنیاد پر کوئی غلط فیصلہ کریں اور غلط فیصلے کے نتیجے میں کروڑوں میں انسان اس فیصلے کے نتائج اور تظمنات کا شکار ہو اس لئے جتنا ہمارے لئے مغرب کو جاننا ضروری ہے اتنا ہی بلکہ شاید اس سے زیادہ مغرب کو ہمیں جاننا ضروری ہے ہمارا اسٹیک مغرب کے مقابلے میں کم ہے مغرب کا اسٹیک زیادہ ہے مغرب کی جو چیزیں خطرے کا شکار ہیں دنیا اسلام سے تصادم کے نتیجے میں وہ بہت زیادہ ہیں بنسبت اس کے جو دنیا اسلام میں ہمارے پاس مادی چیزیں قربان کرنے کے لئے تھوڑی ہیں روحانی چیزیں قربان نہیں ہوں گی الحمدللہ وہ ان مادی تصادمات سے ماورہ ہے اس لئے ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اس مادی تصادم کا شکار نہیں ہوگا ان کے پاس جو کچھ ہے وہ مادی تصادم میں بھسم ہو سکتا ہے اور پھر ایک طویل عرصے کے لئے وہ ایک ایسے دور پر پہنچ سکتے ہیں جہاں پہنچانے کا ہمیں دعویٰ کرتے رہتے ہیں اس لئے ہمیں دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں گہری فہم اور گہری بصیرت درکار ہیں جملہ موترزہ کے طور پر ایک بات ارتفت کرتا ہوں قرآن مجید کی موجودہ ترطیب توقیفی ترطیب تمام مفصلین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی موجودہ ترطیب صورتوں کی ترطیب بھی آیات کی ترطیب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر فرمائی اس ترطیب میں کیا حکمتیں ہیں اس پر بہت سے اہل علم طبیل عرصے سے غور کرتی چلے آئے ہیں مجھے بھی تھوڑا بہت پڑھنے کا موقع ملتا رہتا ہے وقتاً فرقتاً سوچتا بھی میرے ذہن میں کبھی کبھی یہ آتا ہے ممکن ہے غلط ہو بزرگوں کے سامنے ہے غلط ہے اس نہ فرما دیں گے میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ قرآن پاک کی پہلی دو صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو طویل طریل صورتیں ہیں تبہید یا فاتحہ کو نکال کر پہلی دو صورتیں یہی ہیں ان دو صورتوں میں جن کو مفسرین نے ایک دوسرے کا جوڑا قرار دیا ہے حدیث میں جن کو زہرہ وین کے لقب سے یاد کیا گیا ہے دونوں کا ایک نام رکھا گیا ہے دونوں کو جوڑا قرار دیا گیا ہے ان دونوں میں قدر مشترک کیا ہے تھوڑا سا غور کریں تو ایک بات نمائی طور پر سامنے آتی ہے یہ پوری سورہ بقرہ یہود اور بنی اسرائیل کی تاریخ پر تفسرہ ہے اور پوری آل عمران نصارہ و مسیحیوں پر تفسرہ ہے سورہ بقرہ میں عیسائیوں کا تذکرہ زیادہ نہیں ہے سورہ آل عمران میں یہودیوں کا تذکرہ زیادہ نہیں ہے احکام جتنے ہیں سورہ بقرہ میں دیئے گئے ہیں اخلاق ہدایات سورہ آل عمران میں دی گئی ہیں جن مسائل کی وجہ سے یہودی گمراہیوں کا شکار ہوئے ان مسائل کی یاد دہانی سورہ بقرہ میں ہے جن معاملات کی وجہ سے عیسائی گمراہیوں کے شکار ہوئے ان معاملات کی یاد دہانی سورہ آل عمران میں ہے میرے ذہن میں اس کی وجہ یہ آتی ہے کہ چونکہ مسلمانوں کا انٹرنیسٹل انکاؤنٹر دنیا اسلام جو امت مسلمہ پر مشتمل ہے ایک بین الاقوامی کردار رکھتی ہے اس کا ایک بین الاقوامی رول ہے اس کو ایک بین الانسانی ذمہ دی گئی اس کی ذمہ داری علاقائی یا محلی یا لوکل نہیں ہے یہ پان اسلامی اور یونیورسل ذمہ داری ہے اس یونیورسل ذمہ داری میں اس کا انکاؤنٹر پوری چودہ سو سال کی تاریخ آپ کے سامنے ہے کفار مکہ سے چند سال رہا اس کے بعد ختم ہو گیا آٹھ سات سال کفار مکہ سے انکاؤنٹر ہوا اس کے بعد دفار مکہ مٹ گئے آتش پرستوں سے چند اشرے جاری رہا اس بعد آتش پرست مٹ گئے خودستوں سے ہندوستان کے علاقے تک محدود رہا زرتشتیوں سے تھوڑا سا رہا جتنی بھی اقوام نزول قرآن کے بعد پائی جاتی تھی ان سب سے مسلمانوں کا واسطہ پڑا سابقہ پیش آیا جنگ بھی ہوئی لیکن یا تو وہ علاقے تک محدود تھی یا چند سالوں تک محدود تھی اس کے بعد وہ قومیں ختم ہو گئی دو قومیں ایسی ہیں جن سے واسطہ آج تک مسلمانوں کو پڑھ رہا ہے اور آئندہ ایک طویل عرصے تک جاری رہے گا بظاہر قرآن یہی معلوم ہوگی وہ ہیں یہودی اور عیسائی گویا مسلمانوں کو اپنا بیندل انسانی اور بیندل اقوامی کردار ادا کرنے کے لیے جن دو قوموں سے سب سے زیادہ واسطہ پیش آنا تھا یہودی اور عیسائی ان دو قوموں سے انکاؤنٹر کے لیے تیار کرنا یہ ان دو صورتوں کا مقصد معلوم ہوتا ہے مسلمان یہ سمجھ لیں کہ یہودیوں کے عقائد کیا ہیں ان کی تاریخ کن مراحل سے گزری ہے ان میں تحریفات کن کن راستوں سے آئیں ان میں خرابیاں کیسے کیسے پیدا ہوئیں جب تک مسلمان ان چیزوں سے واقف نہیں ہوں گے وہ یہودیوں سے عدبرا نہیں ہو سکتے جب تک عیسائیوں کی گمراہیوں سے واقف نہ ہو عیسائیوں میں ان حرافات کہاں سے آئے اور کیسے آئے کیوں آئے اس وقت تک عیسائیوں سے وہ دبرانی ہو سکتے کیونکہ یہودی پہلے ہیں اس لئے یہودیوں پر تفسرہ پہلے ہیں عیسائی ہسٹوریکلی بعد میں ہیں اس سے میں یہ ندیہ نکالنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کے رول میں امت مسلمہ کے عالمگیر کردار میں یہ بات ان بلٹ موجود ہے اس میں بنیادی طور پر شامل ہے کہ ان کا یہودیوں عیسائیوں سے واسطہ رہے گا مقابلے کی نوعیت پیش آتی رہے گی ان سے مسادمہ رہے گا اور اس مسادمے کے لئے مسلمانوں کو یہ دو صورتیں تیار کر رہی ہیں صورہ بقرہ اور صورہ علیہ ورانی یہی وجہ ہے کہ پہلے دن سے یہودیوں سے مسلمانوں کا انکاؤنٹر رہا عیسائیوں سے انکاؤنٹر رہا جس کو ہم آج مغرب کہتے ہیں اس سے مسلمانوں کا رابطہ اور انکاؤنٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں شروع ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک ہرقل کو بھیجا ہرقل ایسٹرن رومن ایمپائر کا فرما روا تھا ایسٹرن رومن ایمپائر یورپ کے ایک تہائی علاقے پر حکمران تھی اور اگر بعض سیرت نگاروں کی رائے درست ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسٹرن رومن ایمپائر کے نمائندوں کو بھی نام مبارک سے نوازا پھر ویسٹرن رومن ایمپائر اور ایسٹرن رومن ایمپائر کے جو مقامی حکمران تھے لوکل ویسلز تھے ان کو بھی حضرت رسول اللہ علیہ وسلم نے نام مبارک بھیجے نجاشی کون تھا یہ ویسٹرن رومن ایمپائر کا نمائندہ تھا ویسٹرن رومن ایمپائر کے چرچ کا پیرو تھا اور جن جن لوگوں کو نام مبارک بھیجے گئے وہ انہی کے نمائندے تھے اس کے بعد خلفاء راشدین کے زمانے میں براہ راست تصادم شروع ہوا بعد میں تابعین کے زمانے میں ہوتا رہا تبا تابعین کے زمانے میں ہوا سلیبی جنگوں کے زمانے میں ہوا سلیبی جنگوں کے بعد ایک طویل عرصے تک اسپین میں رہا جنوبی یورپ کے ذریعے ہوا پھر استعمار اور ایسٹ انڈیا کمپنیوں کے ذریعے ہوا اس کے بعد آج کل پچھلے سو سال سے پچاس سال سے جو کچھ ہے وہ ہمارے سامنے ہیں گویا اسلام کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے مسلمانوں کا واسطہ اور رابطہ روز اول سے ہے مکہ مکرمہ کے دور سے مکہ مکرمہ کے ابتدائی ایام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ اکرام کا واسطہ یہودیوں اور عیسائیوں سے رہا ہے اور وقتاً فقتاً قرآن پاک میں ایسی آیات اور ہدایات نازل ہوتی نہیں جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس کے لئے تیار کیا جائے آج ہمیں جس صورتحال سے واسطہ ہے وہ ایک ایسی تہذیبی روایت سے تصادم یا انکاؤنٹر ہے سابقہ ہے جو محض ایک سیاسی طاقت نہیں ہے وہ ایک تہذیب ہے اس تہذیب میں انتہائی متزاد اناثر جمع ہیں اس میں یونانیوں کی روایات بھی جمع ہیں یونانیوں کی اقلیات سے اس کا آغاز ہوتا ہے اس میں رومنس کی انسٹیوشنلائزیشن بھی شامل ہے رومن قانون بھی شامل ہے رومن تساتیر شامل ہیں رومن حکومتیں شامل ہیں رومن حکومتوں کے ادارے شامل ہیں وہ پورا ان کی یاد داشتوں میں ان کے ایتھوز میں شامل ہیں اسی طرح سے عیسائیت جب سے یورپ میں آئی ہے اور جن جن مدارج سے اور نشب و فراز سے گزری ہے وہ اس کا ایک لازمی حصہ ہے ہمارے یہاں بہت سے حضرات جو سادہ نوہی سے مغرب کا مطالع کرتے ہیں جو مغرب کے ظاہری دعووں سے متاثر ہو جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب نے مذہب کو بینش کر دیا مذہب کو گھر سے نکال دیا مغرب نے مذہب کو ایک خاص ایریا سے نکالا ہے گھر سے نہیں نکالا مغرب کی ہر چیز عیسائی تہذیب و تمتن عیسائی روایات اور عیسائی تاثرات پر مبنی ہے پچھلے چار سو سال سے جس انٹرنیشنل لاہ کی وہ پیروی کر رہے ہیں ان کا جو انٹرنیشنل لاہ ہے بین الاقوامی قانون ہے جس پر آج بھی پوری دنیا کے نظام کو وہ چلا رہے ہیں وہ عیسائی اقائد اور عیسائی اخلاق کی بنیاد پر یہ بات میں نہیں کہہ رہا مغربی مصنفین نے کہی ہے کہ ہمارے بین الاقوامی قانون کی اساس عیسائی اخلاق اور عیسائی اقائد پر اور ایک طویل زمانہ تھا کہ بین الاقوامی قانون کی تعریفی یہ تھی کہ بین الاقوامی قانون وہ ہے جو متمدن عیسائی مملکتوں کے درمیان تعلقات کو منذبت کرتا ہو یورپ کی متمدن عیسائی مملکتوں کے درمیان تعلقات کو منذبت کرنے کے لئے جو ذاتہ انہوں نے مرتب کیا تھا وہ انٹرنیشنل لاہ کہلاتا تھا چنانچہ سلطنت عثمانیہ جو مشرقی یورپ کے بڑے حصے پر حاکم تھی جس کے حکمرانوں نے سلطان باعزید نے ایک زمانے میں ویانہ کا کا محاصرہ کیا ہوا تھا وہ سلطنت عثمانیہ بین الاقوامی قانون کے تحت تسلیم نہیں کی جاتی تھی اس کو بہت آخیر میں اٹھارہ سو چھپن میں تسلیم کیا گیا کہ وہ بھی بین الاقوامی قانون کے تحت ایک ریاست ہے اور ریاست ہونے کے حقوق اور پریولیجز استعمال کر سکتی یہی صورتحال آج بھی چلے آ رہی ہے آج بھی ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بین الاقوامی قانون جن جن معاخص سے اپنے قواعد اخذ کرتا ہے ان میں عیسائی روایات عیسائی مذہب اور عیسائی اخلاق کے قواعد شامل ہیں لہذا عیسائیت کو مغرب سے الگ نہیں کیا جا سکتا دنیا میں عیسائیت کا فروغ اور مغربی استعمال کے مفادات یہ دونوں یک جا کام کرتے ہیں آج سے پچاس سال پہلے شام کے ایک بڑے صاحب علم مذہب تھے ڈاکٹر عمر فروغ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی التبشیر والاستعمال جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ مغربی استعمال اور عیسائی مشنریز یہ دونوں کس طرح مل کے کام کرتی ہیں اور کیسے کام کرتی ہیں جب مجھے پہلی مرتبہ افریقہ کے بعض ممالک میں جانا کے اتفاق ہوا تو وہاں افریقی باشندوں سے یہ جملہ بارہ سننے کو ملا کہ جب انگریز یا گورہ ہمارے ملک میں آیا تو اس کے ہاتھ میں کتاب تھی ہمارے ہاتھ میں زمین تھی جب وہ یہاں سے جانے لگا تو اس کے ہاتھ میں زمین تھی اور ہمارے ہاتھ میں کتاب تھی یعنی بائبل لے کر داخل ہوا اور بائبل افریقیوں کو دے دی اور زمین اپنے ہاتھ میں لے لی یہ محض اتفاق نہیں ہے یہ ایک تیشدہ پالیسی کا ایک حصہ ہے ایک پروگرام یہ کہنا کہ مغربی دنیا سیکولر ہے اس لئے اس کو مذہبی مفادات سے دلچسپی نہیں ہے یہ بے اقوفی اور سادہ لوحی ہے مغربی دنیا کو پوری دنیا میں عیسائی مفادات سے دلچسپی ہے عیسائی مفادات کو فروغ دینے میں ان کی ساری حکومتیں یک آواز اور یک ہاتھ ہیں اور دنیا اسلام میں عیسائیت کو فروغ دینا یہ مغربی ریاستوں کا ایک تیشدہ ایجنڈا ہے دنیا اسلام میں عیسائیت کی آبادی میں اضافہ کرنا اور پھر ان عیسائی آبادیوں کے لیے دنیا اسلام میں سے الگ ریاستیں کاٹنا اور تقسیم کرنا یہ بھی ان کے پروگرام میں شامل ہے اگر دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے ہو اور فار ایسٹ کا نقشہ ذرا نظر سے دوڑائیں تو انڈونیشیا کے جزائر اور ملیشیا کے جزائر کے درمیان ایک بہت بڑا جزیرہ ہے جو جزیرہ بورنیوں کہلاتا ہے اس کا ایک حصہ جو انڈونیشیا میں شامل ہے وہ بورنیوں کہلاتا ہے ایک حصہ ملیشیا میں شامل ہے جس میں دو ریاستیں ہیں سبا اور سراوک اور تیسی ایک چھوٹی سی ریاست ہے برونائی جس کے آبادی تین لاکھ یا سوڑی تین لاکھ ہے جس کو الگ ملق قرار دے رکھا ہے یہ علاقہ وہ ہے جو تیل کی دولت سے مالا مال ہے اور فار ایسٹ میں اس سے زیادہ تیل کی دولت کہیں نہیں پائی جاتی ہے تیل کی دولت کے علاوہ یہ غیر معاملی منرل سے مالا مال ہے آج سے پچاس سال پہلے مغربی دنیا نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ اس علاقے کو ایک عیسائی سلطنت میں ایک کرسیل ایمپائر میں تبدیل کرنا ہے چنانچہ بڑی بڑی مغربی ریاستیں مل کر وہاں عیسائیت کی تبلیغ کا کام کر رہی عیسائیوں نے اس علاقے کو جو بیشتر بنجر زمین پر مشتمل تھا خریدا وہاں کے مقامی باشندوں سے مقامی باشندوں نے پیسے کے لالچ میں اپنی زمینیں بیچی انہوں نے وہاں اس کو آباد کیا ڈیم بنائے ائرپورٹ بنائے اسپطال بنائے اسکول بنائے قرب و جوار سے آبادی کو لاکر وہاں آباد کیا اور آبادی کی شرط یہ ہے کہ جو عیسائی مذہب قبول کرے گا اس کو یہاں زمین ملے گی اس کو یہاں اسکول میں داخلے ملیں گے اس کا مستلاج ہوگا اور آہستہ آہستہ انڈونیشیا کے اس علاقے میں اس صوبے میں عیسائی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے سر انیس سو چھہتر میں ویٹیکن میں یہ تیہ کیا گیا تھا انڈونیشنل کونسل آف چرچز میں کہ بیسیں صدی کے آواخر تک اس کو کرسین مجورٹی کا علاقہ بنا دیا جائے گا اور اکیس سدی کے آغاز میں اس کو ایک آزاد مل بنا دیا جائے گا الحمدللہ یہ کامیاب نہیں ہوا لیکن عیسائیت کی تبلیغ ہوا زور شور سے جاری ہے انڈونیشیا میں جو افرہ تفریح ہوتی ہے یا ایسٹن تیمور کو جو علق کیا گیا یہ محض اتفاقیہ واقعات نہیں ہیں یہ ایک بڑے لانگ ٹرم اور گرینڈ سٹریٹیجی کا ایک حصہ ہے اسی طرح سے سودان میں جو ہو رہا ہے سودان کے جنوب میں عیسائی آبادی میں اضافہ کرنا مقصود ہے عیسائی آبادی میں جب اضافہ ہو جائے گا تو سودان کے جنوب میں ایک نیا اسرائیل بنانا مقصود ہے اگر دنیا کے نقشہ آپ کے سامنے ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مغرب کی تجارت کا بڑا حصہ نہر سویز سے گزرتا ہے اور نہر سویز پر اسرائیل آکے بیٹھ گیا ہے لہٰذا نہر سویز اپنیس بطن سیف ہے لیکن جو سامان وہاں سے گزرتا ہے باب المندب سے گزرتا ہے اور باب المندب پر سو فیصد مسلمان آبادی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ باب المندب پر ایک ایسی آبادی ہو ایک ایسا ملک ہو جو سو فیصد مغربی طاقتوں کے لئے قابل بھرحصہ ہو اس لئے جنوبی سودان میں عیسائی آبادی پیدا کر کے وہاں ایک عیسائی مملکت بنانا مقصود ہے ایک نیا اسرائیل سومالیا میں اور ایڈیٹریہ میں بنانا مقصود ہے اسی لئے سومالیا میں ہنگامے ہو رہے ہیں اسی لئے سومالیا میں جھگڑے ہو رہے ہیں اسی لئے سومالیا میں امریکن انٹریسٹ ہے اور ہمارے بے قول حکمرہ بغیر سوچے سمجھے اپنی فوجیں سومالیا میں قیام امن کے لئے بھیج رہے ہیں گویا قیام امن ان کا مقصود ہے بد امنی کس نے پیدا کی تھی بد امنی کیوں قائم ہوئی تھی اس پہ کوئی غور نہیں کرتا جب گولے کا ہدایت آتی ہے کہ قیام امن کے لئے فلس اگر فوج بھیجو تو تیمور میں بھی چلی جاتی ہے اور سومالیا میں بھی چلی جاتی ہے اور ایٹریہ میں بھی چلی جاتی ہے دنیا اسلام کے سپاہیوں کے ذریعے دنیا اسلام کی بندوقوں کے ذریعے دنیا اسلام کے مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے مسلمانوں کے گردنیں کاٹی جائیں اور ان کی گردنیں کاٹ کر عیسائی اور مسیحی ریاستیں قائم کی جائیں یہ ان کی پالیسی ہے یہ ایک چھوٹی سی مثال زمدن میں نے ارز کی کہ یہ ان کے عظائم دنیا اسلام کے بارے میں ہیں اس لیے عیسائی عقائد اس کا ایک لازمی حصہ ہے ان کی پالیسی کا ایک حصہ ہے پھر گزشتہ تین سالے تین سو سال سے جب سے یہ کالونائزیشن کا دور شروع ہوا ہے کالونائزیشن شروع کیسے ہوئی کالونائزیشن شروع اس طرح ہوئی کہ جب انڈرسٹلائزیشن کا دور شروع ہوا وسیع پیمانے پر سنتی ترقی ہوئی تو ایک مزدور جتنی پیداوار ایک مہینے میں کرتا تھا اتنی پیداوار ایک مزدور ایک گھنٹے میں کرنے لگا اس پیداوار کو فروض کہاں کیا جائے اس کو بیچا کہاں جائے اس کے لیے منڈیوں کی تلاش درکار تھی منڈیوں کی تلاش کے لیے نکلے تو افریقہ ایک آسان منڈی تھی افریقہ کو غلام بنایا دی روٹس اگر آپ نے فلم دیکھی ہو بزرگ بیٹھے ہیں شد فلمیں نہ دیکھتے ہوں میں نے بھی نہیں دیکھی لیکن میں نے سنا ہے کہ ایک روٹس کے نام سے فلم ہے لیکن ایک کتاب ضرور ہے وہ ضرور پڑھیے گا انگریزی میں ہے دی روٹس اس پر مبنی فلم بھی بنائی گئی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ امریکہ و برطانیہ اور یورپ کے دوسرے ممالک نے افریقیوں کو کیسے غلام بنایا اور کس طرح کے مظالم کے نتیجے میں افریقہ کا مسلم برنعظم غلام ہوا ایشیا کا معاملہ ذرا مشکل تھا ایشیا میں متمدن ریاستندی تھی مغل سلطنت تھی اور سلطنت ایران تھی سلطنت ترکی تھی یہاں آسان نہیں تھا اس میں وقت لگا افریقہ پر قبضہ آسان تھا جلدی ہو گیا ایشیا پر قبضہ میں وقت لگا اس کے لیے بہت طویل راستہ اختیار کرنا پڑا ایک چھوٹی سے مثال دے کے بعد آگے بڑھتا ہوں یہ سب واقعات ذہن میں رکھنے چاہیے تاریخ قوموں کا حافظہ ہوتی ہے فرد اگر اپنا حافظہ بھول جائے تو اس کا مقام پاکل خانہ ہوتا ہے اگر قوم اپنا حافظہ بھول جائے تو اس کا مقام کیا ہونا چاہیے وہ آپ خود اندازہ کرنے اسی لئے میں کبھی کبھی یہ یعص کرتا ہوں کہ ایک کامیاب حکمران کے لیے ماہر معاشیات ہونا ضروری نہیں کامیاب حکمران کے لیے ماہر قانون ہونا بھی ضروری نہیں کامیاب حکمران کے لیے کسی اور فن کا ماہر ہونا بھی ضروری نہیں اس لئے گھر فن کے ماہرین مل جائیں گے لیکن کامیاب حکمران کو تاریخ نہ ہونا ضروری ہے تاریخ کا سنس ہونا چاہیے اس لئے کہ وہ قوم کا حافظہ ہے اگر حکمران تاریخ کی سنس نہ رکھتا ہو تو وہ کامیاب حکمران نہیں ہو سکتا وہ ناکام حکمران ہوگا جب انگریز سب سے پہلے بنگال پر قابض ہوئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی فیکٹریوں کے بنائے ہوئے کپڑے ہندوستان میں نہیں چل سکتے اس لئے کہ بنگال کی اور ڈھاکے کی ململ پوری دنیا میں جا رہی تھی اور اس میں نفاست کا میار یہ تھا کہ ململ کا پورا تھان ایک انگلی کی انگوٹھی کے اندر سے نکل جائے ان کے انگوٹھیں گھنڈا سے سے کٹ کے الگ کر دی تاکہ آئندہ بھی کوئی کھڑی نہ لگا سکیں اور ململ نہ بنا سکیں چنانچہ وہ دن اور آج کا دن ڈھاکے میں پھر وہ ململ نہیں بن سکتے یہ ایک مثال ہے کہ کیسے یہاں کی مقامی انڈسٹری ختم ہوئی اور کیسے ان کی انڈسٹری کو رواج ہوا جب انگریز ہندوستان میں ابھی آ رہے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی اٹھارہ سو تیس یا بتیس کے قریب ایک سروے کیا گیا یہاں کی تعلیم صورتحال کا اس سروے میں یہ بتایا گیا کہ پنجاب میں اور پنجاب ایک دور دراز علاقہ تھا اس زمانے میں سیٹ آف دی گورمنٹ سے دور تھا سیٹ آف دی گورمنٹ تو دہلی تھی تحزیب و تمندن کا مرکز یا دہلی تھا یا لکھنہ تھا یا لاہور تھا کسی حد تک پنجاب کے دور افتادہ علاقے دور افتادہ علاقے تھے پنجاب میں مسلمانوں میں تعلیم کا ریشو سو فیصد تھا ہنڈیڈ پرسن لٹریسی تھی پنجاب میں اٹھارہ سو باتیس میں مسلمانوں میں اور بحیثت مجموعی چوراسی فیصد تھی چوراسی فیصد لٹریسی تھی بحیثت مجموعی اور مسلمانوں میں سو فیصد جب انگریز انیس سو سیتالیس میں ہندوستان سے گیا تو پنجاب میں مسلمانوں میں لیٹریسی کا ریسو چار فیصد تھا فور سو کو چار پہ لے آئے اور چھوڑ کے چلے گئے یہ ہے اس دائرے کی حقیقت جو کہا جاتا ہے کہ ہمارا کام تھا ایک سیولائزنگ رول تھا انگریز کا آج بھی ہمارے ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انگریز نے ہمیں سیولائز کر دیا یہ سیولائز کیا جو آپ کے ساتھ نے کہ اسی سو فیصد آبادی کو جو لیٹریٹ تھی چار فیصد لیٹریسی کی سطح پہ لے آئے اس کے بعد چلے گئے آج ہم ابھی تک پچاس سے اوپر بھی نہیں جا سکے اس لیے یہ سمجھنا کہ یہ محض ایک اتفاق تھا یا مسلمانوں کی کمزوری کے اثرات تھے مسلمانوں کی کمزوریاں تھیں پہلے بھی تھیں آج بھی ہیں لیکن ایک گرینڈ سٹریٹیجی بھی تھی یہ دونوں چیزیں مل کر یہ نتیجہ نکلا وہ یہاں آئے تھے اپنے معاشی مفادات کے لیے شروع میں تجارت کے لیے آئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے طور پر آئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں حکومت کرنے یا یہاں کا نظام بہتر بنانے یا یہاں لوگوں کو سیویلائز کرنے نہیں آئی تھی وہ یہاں سے نفع کمانے آئی تھی یہ اس کا ایک تجارتی کنسرن تھا کمرشل انٹرپرائز کمرشل انٹرپرائز کو جیسے چلایا جاتا ہے وہ چلانے کے لیے آئے تھے چنانچہ کمرشل انٹرپرائز کے طور پر وہ ہندوستان کو چلاتے رہے اور اس کے بعد جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب مزید نہیں رہ سکتے تو یہاں سے چلے گئے اس بات کو یقینی بنا کے گئے کہ جو ان کے معاشی مفادات ہیں وہ اسی طرح جاری رہے اور ان میں کوئی حرف نہ آئے ایک چھوٹے سی مثالیں میرے ذہن میں بے شمار ہیں اس لیے میں زیادہ مثالوں میں نہیں جاؤں گا پاکستان ایک زمانے میں اسپین اور اٹلی سے تیل منگ آیا کرتا تھا یہ جو کھوکنگ آئل ہوتا ہے اس کا بڑا حصہ اسپین اور اٹلی سے آیا کرتا تھا میرے ایک انتہائی عزیز اور مخلص دوست تھے میں نے ان سے زیادہ مخلص انسان دنیا اسلام میں بہت کم دیکھے یہ مراکش کے رہنے والے تھے ڈاکٹر علی منتصر کتانی ایک بہت بڑے عالم اور بہت بہت محدث شیخ منتصر کتانی کے سابزادے تھے سائنٹس تھے اور او آئی سی کا جو ادارہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے اس کی چیرمنٹ انہوں نے مجھے بتایا خود براہ راست انہوں نے کہا کہ میں نے جنرل زیونق صاحب سے یہ کہا کہ آپ اپنے تیل کا بیشتر حصہ اٹلی اور اسپین سے منگواتے ہیں حالانکہ اس سے اچھا تیل کوکنگ آئل اس سے سستا تیل ملیشیا میں پیدا ہوتا ہے تو اگر آپ ملیشیا سے منگوائیں تو مسلمانوں کی جو انٹرنل تجارت ہے اس وقت آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مسلمانوں کی جو انٹرنل تجارت آپس میں دنیا اسلام کی ہے وہ ٹوٹل بیدل اقوامی تجارت کا آٹھ فیصد ہے دنیا اسلام کی بانوے فیصد تجارت مغربی دنیا سے ہوتی ہے اور آٹھ فیصد تجارت آپس میں ہوتی ہے انہوں نے کہا اس آٹھ فیصد میں کم از کم نو فیصد ہو جائے گی ہے دس فیصد ہو جائے گی اگر آپ تیل وہاں سے منگوانا چکو کر دیں انہوں نے کہا بہت اچھا جنرل زیادلق صاحب نے حکم دیا کہ اگلے سال سے تیل کوکنگ آئل ملیشیا سے منگوائے جائے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ بظاہر یورپ اور امریکہ کے تعلقات میں ٹینشن رہتی ہے بیانات سے اسی کا اظہار ہوتا رہتا ہے یہ ٹینشن حقیقی ہے یا فرضی ہے میں نہیں جانتا مجھے نہیں معلوم لیکن یہ جو بات میں اعز کر رہا ہوں اس سے اندازہ ہوگا کہ اس ٹینشن کی نویت کیا ہے جب جنرل زیادلق صاحب نے یہ تیہ کیا تو صدر ریگن نے انہیں فون کیا امریکہ کے صدر نے اور انہیں کہا کہ آپ یہ منسوخ کر دیں یہ سودا انہوں نے انکار کر دیا جب انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ہم جو آپ کا ایف سکسٹین کا سودا ہے منسوخ کر دیں گے اور آپ کی رقم ضبط کر لیں گے اس وقت تک انہوں نے یہ ضبط نہیں کیا تھا چنانچہ انہوں نے گھبرا کر یا کسی وجہ سے کمزوری دکھائی بزدینے دکھائی مسلحت جو بھی ہو وہ بہتر جانتے ہوں جو انہوں نے سودا منسوخ کر دیا اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا مغرب میں کتنی یق جہتی ہے ان کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ کتنے وابستہ ہیں اس کے مقابلے میں دنیا اسلام میں کتنی یق جہتی ہے جتنی یق جہتی مغرب کے متحارب ممالک کے درمیان پائی جاتی ہے اس کا ایک فی ہزار یق جہتی بھی دنیا اسلام کے ممالک میں نہیں ایک فی ہزار بھی نہیں ہے یہ میں ذاتی معلومات اور مشاہدات کی بنیاد پر ارز کر رہا ہوں اس میں کوئی مبالغہ اویزی نہیں کیوں ایسا ہے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اس کے کچھ اسباب جو میرے ذہن میں میں بھی ارز کرتا ہوں یہ صورتحال ہے جس کو ہم مغرب کہتے ہیں مغرب سے ہمارا انکاؤنٹر ایک سلسلے سے گزر رہا ہے اس میں مختلف نشیب و فراز آتے ہیں یہ فراز کم آتے ہیں نشیب زیادہ آ رہے ہیں اب جو آئندہ نشیب آنے والے معلوم ہوتے ہیں وہ نشیب سے زیادہ گہری کھائی معلوم ہوتی ہے اس کو نشیب کہنا بھی شاید مناسب نہ ہو وہ ایک گہری کھائی ہے ابھی تک صورت یہ تھی کہ دنیا اسلام میں استعماری ایجنڈا تھا حکومتیں مغرب کے اشاروں پر چلتی تھی حکومتوں میں جو لوگ کار فرما تھے ان کی خاصی بڑی تعداد وہ ہے جو مغرب کے ذہن سے سوچتی ہے مغرب کے مفادات کی تکمیل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو تیار رہتی ہے اور ان کے مفادات کی تکمیل کا سامان خود بہت ہوتا رہتا ہے ان کو مفادات بھی ملتے رہتے ہیں یہ بات محض اتفاق نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جو آلہ ہوتوں سے ریٹائر ہوتا ہے اس کے بچے پہلے سے جا کے امریکہ میں اور کنیڈا میں آباد ہو جاتے ہیں ان کو بڑے بڑے مکانات مل جاتے ہیں بڑی نوکریاں ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کے لئے تیار ہوتی ہیں آخر وہ عوامی زبانے ہمارے چاچے ماں میں تو نہیں لگتے ان کو ان سے کوئی ایسی محبت تو نہیں ہوتی یا ان سے بڑے ماہرین ان کے یہاں کیا نہیں پائے جاتے ہیں یا خود غور کرنے کا ایسا کیوں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب دنیا اسلام میں بالخصوص اور دنیا مغرب میں بالعموم ایک نئی رو پیدا ہو رہی ہے ایک رجحان اپنے بارے میں نئے مستقبل کی تشکیل کا پیدا ہو رہا ہے یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ دنیا اسلام کا مستقبل اس کا حد میں ہونا چاہیے مختلف دینی تحریکات پیدا ہو رہی ہیں قومی تحریکات اٹھ رہی ہیں آزادی کے نعرے بلند ہو رہے ہیں دین کی طرف رجوع کی دعوتیں مختلف انداز اور مختلف میعاروں کی اٹھ رہی ہیں اور یہ چیز آگے چل کے ان کے لئے خطرہ بن سکتی ہے